موسیقی 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 اس طرح بھی لگ سکتا ہے اگر ایسا کچھ ہو تو علاج کے ساتھ اس کا تولیہ اس کا کنگہ بالکل الگ ہونا چاہیے اور وہ سکول والے جو ابھی بچوں کو کیفز پیناتے ہیں آپ کیا ریکمینٹ کرتے ہیں کہ کیفز بنانا میرا خیال ہے کیف پینانا میرا خیال سے کہ میرا اپنا خود مشورہ غلط ہے کیونکہ کیف ہوگا بچے ہیں کوئی دوسرا شیئر کرے کا لگنے کی چانسے سے ہیں بس یہ کنگیاں خاص طور پر قوم سے ہیں اور کوشش کریں کہ ہجام سے ان بچے کو جس کا ایک دفعہ ہو چکا ہے بال کٹوانے جائیں تو ہجام کہیں کہ بھئی اپنا وہ اس طرح وغیرہ کنگی صاف کر آپ دیکھیں عمومن ہجام کیا جاتے ہیں ایک کنگی کسی سے دوسرا رکھے دوسرا جاگہ ہے اس طرح رکھوانے اچھا یہ بتائیے یہ کہ سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی کے سر پر جوہیں ہیں تو اس کا فنگل انفیکشن سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں کوئی تعلق نہیں یہ علق آنی ہے انشاءاللہ اس پر جو بھی لوگ جوہوں کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی دعا پرگرام کیا تھا اور مجھے نہیں انداز آتا کہ اتنی کال آئیں گی جوہوں پر اور جوہوں پر واقعی ایک پرابلم ہے تو اس پر تفصیلن بات کریں گے ڈاک ساب یہ بتائیے آپ نے جو بچوں کی کنڈیشن بتائی ہے تین ایکپائٹس آپ نے بڑوں کا ایک بتایا تھا بالخورہ جس کو کہتے ہیں الوپیسیا ایریٹا یہ کیوں ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے دیکھیں جتنے جو کنڈیشن میں جاتے ہیں ان میں الوپیسیا ایریٹا بہت زیادہ کومن کنڈیشن ہے اس کو اردو میں بالخور بالچر مختلف قسم کے نام ہے کس طرح سے علامتیں کیا ہوتی ہیں کیا نشانی ہے کیا ہوتی ہیں اس کی نشانی ہے کہ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی جگہ ایک بال غائب ہو جاتے ہیں اور وہ جگہ بلکل صفحہ چٹ ہو جاتی ہے اس کی خاصلہ فنگل انفیکشن ہے میں نے بتایا نا کچھ دانے ہوگا بلکل صفحہ دیکھیں کلین ٹوٹل سکے کے برابر نشان ہوتا ہے یہ عموان سر میں ہوتا ہے اور مردوں کی بیرڈ ایریا میں داڑی کی جگہ پر ہوتا ہے عموان اگر وہ شیف بھی کرتا ہے پھر بھی ایک تو دن کی شیف چھوڑ دیگا تو یہ عموان ہوتا ہے اس کی اور علامت یہ ہوتی ہے کہ بچوں میں خاص طور پر پلکیں گرنے لگتی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ علامت ہے اور اگر یہ ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ بنیادی طور پر ایک آٹو امین ڈیسورڈر ہے کہ ہمارے جسم کا ایمیون سسٹم اور جسم کا مدافعیتی نظام ہے دفاعی نظام ہے جس کا کام ہماری حفاظت کرنا ہے لیکن کبھی کبھی ان وجوہات کی وجہ سے جنہیں ہمارا علم نہیں وہ ان بالوں پر اٹیک کرتا ہے اور وہاں ہیر فالیکل ختم کر دیتا ہے جب وہاں ہیر فالیکل اس لوکل ایریا میں ختم کر دے تو وہاں سے بال کرتا ہے یعنی یہ وہ آپریشن ہے کہ آپ نے آپریشن کیا غلط چھاپے مارے غلط بندے اٹھا لیا شریف بندے اٹھا لیا اپنے بندے اٹھا لیا ان جگہوں پر چھاپا مار دیتا ہے ان جگہوں پر وہاں سے ہیر فالیکل ختم ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے چونکہ آٹو امین ڈیسورڈر ہے اس وجہ سے اس لوکلائز ایریا میں بال ختم ہو جاتا ہے اس کی نشانی ہے کہ بالکل صاف جگہ ہوتی بلکل اس میں کوئی نشان کوئی چیز نہیں ایک ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بلٹے پول ہو سکتا ہے لیکن اگر دو بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں تو ان کا علاج مشکل ہوتا ہے کیونکہ جتنے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں ان کا علاج اتنا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے بہت سارے بریز ہیں اس کو ڈیلے کرتے ہیں سمجھتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا وہ اگر دو بڑے نشان پر جوائن کر جائیں تو اس کا ٹریٹمنٹ بڑا مشکل ہوتا ہے بچوں میں خاص طور پر اس کی خاص ایک اور علامت جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پلکوں کی سائیٹ میں پلکوں سے بال کم ہو جاتے ہیں یہ ان لوگوں میں زیادہ کامن ہوتی جن میں دوسری آٹیومین ڈیسورڈر یا تھائروائٹ کا پرابلم جن میں ہیں جن کو ڈائیبیٹیز ہے پرنیشیس آنیمیا ان میں نسبتا زیادہ کامن ہوتی ہے مدلہ یعنی ریکنڈیشن ہوگی تو دوسری آٹیومین پرابلم بھی ان کو ہو سکتی ہے علاج اس کا یہ ہوتا ہے کتے دن میں دیکھیں اس کا چونکہ اس کی وجہ نہیں معلوم ہے اس کا علاج بھی نہیں معلوم ہے لیکن بہت ساری سٹیروائڈز کی کریمز ہوتی ہیں اس کو دیکھیں ایریٹنٹ اس پہ لگاتے ہیں لوگ سب سے پہلے حجام کے پاس جاتے ہیں وہ تارہ میرہ گاتے ہیں لوگ پتہ نہیں کیا کیا استعمال کرتا جب حجام سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں وہاں پھر سیکیٹری بن چکی ہوتی وہاں ایٹروفی ہو چکی اکثر وہاں بال نہیں آتے ہیں جان کے لیے کیونکہ وہ اس کو کوئی بال بانتا ہے کوئی تیل لگاتا ہے اس کے اپنے ٹوٹکے بہت کم کیسے میں بال ان کے آتے ہیں زیادہ زیادہ سیکیٹری ہو جاتے ہیں کوئی ٹوٹکا کام نہیں کرتا ہے اس میں بالکل اس میں یہ ہوتا ہے کہ تقریبا سکسٹی سیونٹی پرسنٹ کیسے میں ارلی سٹیج میں بال آ جاتے ہیں ٹوٹکے سے نہیں ٹوٹکے سے بال میں نے ابھی تک آتے ہوئی نہیں تھے اس کے اور خراب ہو جاتی ہے لیکن ہمارے علاج سے ایک ڈرمٹالوجی اس کے لیے سکسی سیونٹی پرسنٹ کیسے میں بال آ جاتے ہیں اور اگر دواوں سے باہتا ہوں آخری علاج ہے اس کے اندر سٹیرویڈز کے انجیکشن لگاتے ہیں اس میں کافی فائدہ ہوتا ہے لکھ صاحب آپ نے جو ابھی ڈیزیز بتائی تھی ٹریکو ٹیلومینی ہے جو کہ سائیکلوجیکل طور پر انسان انڈر سٹریس انزائیٹی ڈیپریشن اپنے وال خود نوچ رہا ہوتا ہے اس کا کیا علاج ہے دیکھیں اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے بنیادی بالوں کو تو ہم کرتے ہیں دونوں کا ایک پشتر کا کوشش ہوتی ہے بالوں کے لیے لیکن بنیادی وجہ اگر آپ اس کی دور نہیں کریں گے چونکہ اس کا سٹریس ہے بہت سارے بچے اپنی مرضی کے خلاف پڑھنے بیجے جاتے ہیں بہت سارے بچے زددی ہوتے ہیں ماں واپن کو ڈانٹے یہ ایک سائیکل اور یہ بہت کم ہے آپ یقین کریں کہ ہم لوگوں کے اندازے سے زیادہ کم ہے بچہ یہاں سے نوچ رہا ہوتا ہے سر سے بچے آپ نے آپ کو ہائٹ کرنے کی کچھ کبھی ٹوپی بہن کے آئے گا کبھی کچھ کرنے کیا ہے نہیں کہ میجر پرابلم ہے اگر اس کا وقت پہ علاج دا کیا جائے تو آگے ایک بیجر سائیکیارٹرک نفسیاتی بیماری میں بدل سکتے جائے جائے راکس اب آخر میں ایک سوال سے پوچھوں گا بالوں میں سپلٹنگ کے بڑی پرابلم ہوتی ہیں ٹھیک ہے کہ بال گئے آگے جاگے دو چونچ بل گئے اس کی یہ کیوں ہوتی ہیں اور اس کا کیا دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ یہ ان لوگوں میں زیادہ کبھون داتے ہیں جو ہیٹ رائے استعمال کرتے ہیں سپلٹنگ بال بسیکلی کروٹین کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ جب بالوں کو ہیئر ڈرائے کریں گے تو ہیٹ کی وجہ سے بال ڈرائے ہوتے انٹس ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کے لئے بہت زیادہ فریقوینٹلی آپ ہیئر ڈرائے مت یوز کریں ایک اور ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو سپلٹ ہوتے ہوتے چرچے چرچے بال کی جڑتک آجاتا ہے جن کو سپلٹ انٹ ایک تھوڑی سی نیچے سے ٹریمنگ کراتے رہے اور اس کے بعد ہیئر ڈرائر کا استعمال کم سے کم کریں اور کوئی طریقہ نہیں ہے اور کوئی پروٹین کا کوئی پروٹین ڈائیٹ اگر انکریز کریں گے بال سٹھنٹن ہوگا نا تو پھر یہ سپلٹ انٹ نہیں گا راک صاحب بہت بہت شکریہ اور آج بالوں پہ اور بچوں کے بالوں پہ بھی سب کے بالوں پہ بڑا اچھا ڈسکشن ہوا ہے امید ہی ہے کہ لوگ آپ کی باتوں سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس پر فالو کریں گے تو دیفرینٹلی فائدہ بھی اٹھا لیں گے دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام صرف ایک بات ہی کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جس کا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مسئلہ ہے اس کی وجہ سے آپ کو تشویش ہے تو بیس یہ ہے کہ آپ اس سے جو ریلیٹیو ڈاکٹر ہے اگر بالوں کا مسئلہ ہے تو آپ اپنے ڈرمیٹالوجس سے یا نہیں آپ کا اپنا ہے تو آپ کسی قریبی ڈرمیٹالوجی اور فیزیشن سے ضرور کنسل کریں کیونکہ بالوں کی کنڈیشن کچھ انفیکشن فنگل انفیکشن ایسا ہوتے ہیں کہ ارلی ایک ڈیٹیکشن ہو جائے تو اس کا علاج بہت اچھا ہے اور بہت اچھی ریکاوری ہوتی ہے لیکن اگر آپ ٹوٹکوں پہ چلتے رہیں گے تو سم ٹائم یہ ٹوٹک ہے جو ہے آپ کو پرمنیٹ طور پہ وہاں پہ گنجپن جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس پرگرام سطالق پہ فیڈوے کے سیدیشن ہو تو مجھے آپ اینیل کر سکتے ہیں کلینک آن لائن ایٹھلی لیش ٹی وی ٹوٹ ٹی وی یا فیزگوک پہ کلینک آن لائن کے ویب پیچ پہ جا کے یہ ٹاپک جو ہے اس کی ڈیٹیلز بھی موجود ہیں اس کی پکچرز بھی موجود ہیں آپ دے سکتے ہیں اور اپنے سوال آداب کر سکتے ہیں ڈاکٹر جاوید واسیم جائے ہیں انہوں نے ہم سے کمیٹ کیا ہے کہ آپ اگر ہیر کے مطالق یا سکن کے مطالق جو سوال کریں گے ڈاکٹر جاوید واسیم اس کو اکثر اور بیشتر اس کو ایڈرس کر لیا کریں گے اینیویز اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ اگلے پرگام تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی